موسیقی پشاور کی حوصلہ مند خواتین صحافیوں کی مشکلات اور غیر ملکی طالب علموں کے لیے نیو یورک کا ایک منفرد ہاسٹل شروع کریں گے عراق سے جس کے نیم خودمختار علاقے عراقی کردستان میں 25 ستمبر کو آزادی کے ریفرینڈم کے بعد سے مغداد کے ساتھ اس کے تعلقات سخت کشیدہ ہیں اتوار سے جاری آپریشن میں عراقی فوج نے کرکو کے قریب کرد پیش مرگا فورسز کو دھکیل کر تیل کی اہم تنصیبات کا کنٹرول سنبھال لیا ہے دائش کے خلاف لڑائے میں عراقی اور کرد پیش مرگا فورسز دونوں ہی امریکی حلیف ہیں تو امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے سیر ماجد اس وقت کیپٹل ہلپ ہیں سیر عراق کے صورتحال پر واشنگٹن سے کیا رد دے مل سامنے آ رہا ہے جی سارا امریکہ نے عراقی حکومت اور کرد افاج کو سبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تلقیم کی ہے امریکہ نے عراقی حکومت اور کرد افاج دونوں کا حصہ دیا ہے لیکن اس وقت ٹرمپ ایڈمیسٹریشن کا کہنا ہے کہ وہ کسی ایک فریق کا ساتھ نہیں دیں گے مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ایسے میں جب عراقی افاج کرکک شہر میں گشت کر رہی ہیں امریکی حکام نے کردوں اور عراقی فوج دونوں کو قیام امن کیلئے آپس کی لڑائی روکنے اور مل کر دائش کے مقابلے کی کوششوں پر توجہ مرکوز کرنے کا مشورہ دیا ہے ہم کسی کی بھی طرف داری نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں عراقی فوج اور کردوں کے درمیان یہ فساد پسند نہیں امریکی افاج اس وقت کرکک شہر کی حدود میں موجود ہیں اور عراقی اور پشمرگا فوج دونوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں امریکی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حال ہی میں کرکک میں داخل ہونے والی عراقی افاج کو عراقی دستوں نے تربیت دی ہے اور اسلحے سے لیس کیا ہے عراقی فوج جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پشمرگا فوج پیچھے ہٹ رہی ہیں آج صبح گولییں چلی تھیں لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا امریکہ نے عراقی اور پشمرگا افاج کو تربیت صرف اس شرط پر دی تھی کہ وہ اس کا استعمال دائش سے مقابلہ کرنے کے لیے کریں گی لیکن امریکی تجزیہ کار مائیکل اوہینلن کا خیال ہے کہ امریکی حکومت اپنی شرط منوانے کے لیے دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے میرا خیال ہے ہم ایسے وعدے کے پورے ہو جانے کی توقع نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا تھا جب وہاں کے لوگ اپنی زندگییں بچانے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے وہی کہا جو ہم سننا چاہتے تھے ماہریٹ کا خیال ہے کہ اس لڑائی میں اصل فاتح ایران ہے جس کا اثر عراق میں بڑھ رہا ہے ایران کے بھیجے ہوئے فوجی دستوں کی تعداد امریکہ کے بھیجے ہوئے فوجی دستوں کے مقابلے میں زیادہ ہے جو عراقی حکومت کے ساتھ مل کر دائش کے خاتمے کیلئے کوششیں کر رہے ہیں جی سارا بہت شکریہ سہر امریکہ کے لیے اسکری اور خارجہ پالیسی کے تبار سے ایک بڑا چالنج ہے اسی پہ ہم پروگرام میں آگے چل کے بات بھی کریں گے تینکیو سہر کرکک اگرچہ عراقی کردستان کا حصہ ہے لیکن وہاں عرب ترک اور عیسائی بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں تیل کے زخائر کے باعث یہ شہر عراقی معیشت میں بھی خاص اہمیت رکھتا ہے ووئس آف امریکہ کی ہیدر مرڈاک اس وقت کرکک سے ہمارے ساتھ ہیں ہیدر what is the latest situation on the ground what happened here over the past day and a half is pretty astounding militarily yesterday as you know the iraqi and forces came into kirkuk and swept through in less than 24 hours kicking out the kurdish pashmurga forces that have been controlling kirkuk since they took over from islamic state militants a few years ago right now on the ground the iraqi forces that includes the iraqi army special forces and the popular mobilization units which are a military force that used to be known as the shia militia when they before they were a formal military force they have firm control of the city of the airport and the nearby airfields all right so that is that's the situation as far as the military is concerned so heather so heather what is the situation regarding the civilians right now is there an outflow of people or are people coming back what's going on well the reaction to this has been is very mixed depending on who you talk to their ethnicity as you mentioned before it was it's a very diverse city a lot of people left for fear that it would be very dangerous and a lot of them are already coming back yesterday the roads were packed getting out of kirkuk and now we're in a neighborhood right now that's a kurdish area that is uh quite empty but families are slowly coming back and even we were just talking to someone who sent his wife and children out of town and he was calling them saying okay it's okay to come back so a sense of calm is also returning yes but people are concerned about um they say one day is not enough to know with this area is going to stay safe and calm all right great so heather نے ہمیں بتایا کہ اگرچہ شہر میں فوجیں داخل ہو چکی ہیں لیکن بہت سے لوگ جو کل شہر کو چھوڑ کے جا رہے تھے وہ آج واپس بھی آ رہے ہیں لیکن لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک دن کافی نہیں ہے صورتحال کو جانچنے کے لیے بہرحال اس وقت ایک یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں ضرور کیونکہ شہر میں تنوہ ہے مختلف لوگوں کی مختلف پرائیورٹیز ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال آگے کیا بنتی ہے ہیدر مرڈاک تینکیو ویری مچ فور دس اپ ڈیٹ فرم کھرکوک اور عراق کی صورتحال سے ایران کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ امریکہ کے لیے خارجہ پالیسی کی تبار سے بھی ایک بڑا چالنج ہے امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جہوری معاہدے پر نظر سانی کر کے تہران پر دباؤ تو ڈال رہے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس پر ہم بات کریں گے تحقیقی ادارے کارنگی انڈامنٹ for international peace میں نیوکلیر پولیسی پرگرام کے کوڈریکٹر توبی دولتن سے توبی دولتن، welcome to view 360 so the trump administration is reviewing the iran nuclear deal but this move is not supported by the allies in europe how much can the trump administration achieve from this without losing friends i think you have to separate the domestic politics for the trump administration from the international politics and it's clear that president trump came in said that this was a terrible deal for the united states and wanted to do something about it on the other hand his cabinet is telling him that this deal actually is in the interest of the united states to stay with it and so they're looking for ways that he can fulfill a campaign promise to do something about the deal while also not alienating our european allies and making the deal fall apart in some way so situation kuch aysi ہے کہ domestic politics یعنی جو ملک کی اندرونی politics ہیں اور جو انٹرنیشنل politics ہیں ان دونوں کو ہی بیلنس کرنا پڑا ہے اس وقت Trump administration کو ہم اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ صدر ٹرمپ اس معیدے کے سخت ناقدین میں سے ایک ہیں لیکن issue یہ ہے کہ ان کی اپنی کابینہ بھی اس معیدے کی حمایت میں ہے تو صدر اپنا کیمپین کا جو وعدہ تھا ووٹر سے کیا گیا اس کو کیسے پورا کرتے ہیں اپنے دوستوں کو چھوڑے بغیر یہ دیکھنا ہوگا so what options does the Trump administration have in terms of safely advancing its political goals but also if there is a concern that iran is having too much iran has too much influence in the region how do you balance all of this what are some safe options well i think the safest option at this point is trying to sustain the deal uh keep the nuclear program in iran uh under some international constraints uh and then to try to focus on the other behaviors that are of concern both to the u.s. and our allies in the region and so in that sense you you hear discussions about additional sanctions measures uh that would focus more on ballistic missile activity uh or on iran's support for proxies or its activities in syria for instance uh and trying to bring the european allies and others on board with those specific measures so this deal should be left alone if washington backs out of the deal it's going to be much harder to make progress on those other issues so agar washington is deal say is nuclear modus so khut koalak karta to or to diger mamla iran ke saat hain on pay uh joe pech rift hain wo bohut michkill hojaegi jubi dalton ka dalton ka mashwara jayi a trump and azamiya ko kedjo dusre misailin jesse iran ka bilis tic program hair or uska fit eme to usro rasookh is usko rokenne ke liye aapne allies ke saath milke sanctions pe gohra kiya jai is mohede ko khatna kiya jai we're talking about iran iran has influence of course in syria and iraq but it's also a player in what's happening in afghanistan yesterday the european union revealed its strategy for afghanistan which mainly focuses on nation building in a way it talks about women's rights talks about education anti-corruption measures supporting the growth of afghan society when we look at american strategy the centerpiece is military strategy is this just one more way in the european in which the europeans are approaching the 16 year old conflict differently from america or are these two strategies aimed at complementing each other i wish i could say that there was some purpose in a complementary approach i'm not sure that that actually is a good characterization of the process that produced the new trump administration strategy here that is indeed focused more on military options and counterterrorism i think there are differences of views between the european allies and washington about how to approach this conflict there are differences of view about the extent to which engagement in a political process in particular trying to bring the taliban to the table should be an integral part of that these are things that will come back in washington i think but it's going to take some time for the trump administration to realize that you need a complementary if you could briefly just tell us is one strategy possibly better than the other are the europeans taking a better way possibly you know i think the the consensus in washington is that there are no good options and they're you know it's impossible to have a good strategy but i think you have to say that from a humanitarian point of view focusing only on military options neglects the welfare of many afghan people and so in that sense i think the the european approach of continuing to focus on women's issues health education etc you know that's a much more comprehensive and humanitarian approach thank you very much to be for your insight اور یہاں آپ کو بتاتے چلوں کہ توبی ڈالٹن کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کی نظر میں کوئی بھی بہت اچھی option اس فتغوانستان میں نہیں ہے لیکن جہاں تک یورپی یونین کی اس policy کا تعلق ہے جس میں وہ عوامی فلاح و بیبوت پر زیادہ کام کریں تو توبی کا یہ کہنا ہے کہ انسانی نقطہ نظر سے یہ ایک کارامت policy ہو سکتی ہے لیکن یورپ کی اور امریکہ کی افغان جو conflict ہے اس کے حوالے سے outlook کافی مختلف ہے اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں پاکستان کے قبائلی علاقے قرم ایجنسی میں پیر کی شام سے لے کے اب تک کم از کم چار مبیجنہ امریکی ڈرون حملے ہو چکے ہیں پاکستان کے مطابق گزشتہ ہفتے یہی وہ علاقہ تھا قرم ایجنسی کے قریب سے ہی پانچ سال سے مغوی امریکی کنیڈین خاندان کو بازیہ آپ کرائے گیا تھا اور اسی علاقے یعنی قرم ایجنسی میں ہی شدت پسندوں کے خلاف آپریشن میں دو روز قبل فرنٹیر کور کے چار اہلکار جام بھاق اور دین زخمی بھی ہوئے تھے تو ہمارے نمائندہ شمیم شاہد پشاور سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شمیم یہ بتائیے گا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اور قرم ایجنسی کے سردی علاقے میں ابھی تک چار ڈرون حملے ہوئے جس میں بہت زیادہ میزائل اسکریت پسندوں کے ٹیکانوں پر برسائے گئے ہیں ابھی تک جو انکنفرم اطلاعات ہے اس کے مطابق اکٹیس لگ بگ اکٹیس آسکریت پسند جن میں پاکستانی بھی شامل ہے افغانی بھی شامل ہے وہ مر گئے ہیں اور بہت زیادہ آسکریت پسند جو اینے وہ اس میں زخمی بھی ہوئی ہے اب یہ بتاتا چلیو جہاں پر یہ حملی کیے گئے وہاں پر میڈیا کی نمائندوں کی رسائی نہیں ہے اس لیے آزاد ذراعے سے ان حلاکتوں اور درست وقام کی تصدیق تقریباً ناممکن ہے اسی طرح کنو ایجنسی کی مرکزی قسم پالا چنار میں وقام کیس کی تصدیق کی ہے کہ ڈرون حملے ہوئے ہیں مگر وہ ابھی تک اس بات سے انکاری ہیں کہ یہ علاقی پاکستان کی حدود میں شامل ہیں اور ان میں سے بعض اقام کا یہ بھی کہنا ہے کہ زیادہ حملے سرط کی اُس پار افغانستان میں ہوئے ہیں مگر جو قبائلی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلکل زیرو پائن پر ہوئے ہیں زیادہ تر حملے پاکستان کی حدود میں ہوئے ہیں مگر وہاں تک رسائی نہیں ہے اور جو کل رات جو حملہ ہوا تھا وہ غزگڑی کے گاؤں ہیں پر شراب اس میں ہوا اور اس میں سب سے زیادہ ہوا ہے ابھی تک وہاں پر حاکتوں کی تعداد جو ہے وہ چبیس سے یہ جو آج جو حملے ہوئے تیرین ڈرون حملے ہوئے اس میں ابھی تک صحیح معلومات تو نہیں ہیں مگر یہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی تک پانچ حاکت کی تجدیق ہوئے چکی ہے یہ بتایا علاقے کے جو لوگ ہیں کیا وہ جانتے ہیں کہ ان کے درمیان کون لوگ رہ رہے ہیں اگر یہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں تو علاقے کے لوگ کیا جانتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ جو جہاں پر یہ آہ آہ آسکریت پسندوں کے ٹھکانے ہیں تو وہاں زیادہ تر مقامی لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں وہ انہوں نے آسکریت پسند وہاں پر صرف آسکریت پسند ہے اور اس سے کچھ پاسے پر مقامی لوگ ہیں مگر وہ مقامی لوگ ڈر کے مارے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے بہت شکریہ شمیم شاہد اس اپ ڈیٹ کا آپ نے پشاور سے ہمیں دی تینکیو وری مچ اور آج کے جو واقعات ہوئے ہیں قرم ایجنسی میں ان کے سمیت اور ان کے علاوہ جو دنیا بھر میں دیگر واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کی اپ ڈیٹس آپ پر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر ہماری ویب سائٹ پہ بہت سی منفرد ویڈیوز اور فیچرز بھی آپ کے لئے موجود ہیں جنہیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور پشاور کی خواتین صحافی کن مشکلات سے گزر کر اپنے پیشاورانہ فرائیس سے انجام دے رہی ہیں یہ ہم آپ کو دکھائیں گے آج کے شو میں ایک کچھ ہی دیر میں پہلے دیکھتے ہیں ورل بیو جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم بین لقمامی خبریں امریکی نائب وزیر خارجہ نے ٹوکیو میں اپنے جاپانی ہم منصب سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ شمالی کوریا کے جہری اور میزائل پروگرام کے تنازے کے سفارتی حل میں ناکامی کی صورت میں امریکہ کو برے حالات کے لئے تیار رہنا ہوگا پینڈا گونتا کہنا ہے کہ یمن میں دائش کے دو ٹریننگ ٹیمپس پر امریکی فضائی حملے میں دائش کے درجنوں جنگجو حلاق ہو گئے ہیں یمن میں سعودی سربراہی میں استقری اتحاد کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملوں میں ہزاروں کی تعداد میں عام شہری حلاق ہو چکے ہیں امریکہ کے حمایت یافتہ شامی جنگجو نے دائش کی نام نہاد حکومت کے دارہ حکومت رکا کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اس شہر کو دائش کی جانب سے بیرون ملک حملوں کی منصوبہ بندی کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اسرائیل نے فلسین کے مغربی گنارے پر کتیس گھروں کی تعمیر کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے اسرائیل کی جانب سے یہ پندرہ سالوں میں مغربی گنارے پر گھروں کی تعمیر کی پہلی منظوری ہے سومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو میں ہفتے کے روز دو بم حملوں میں حلاق ہونے والوں کی تعداد تین سو سے تجاوز کر گئی ہے ملک کی تاریخ کے بدترین دہشتگرد حملے کے بعد قوم تین روز کا سوق منا رہی ہے حملے میں چار سو سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں وائس اف امریکہ کے صحافی عبدالقادر محمد عبداللے بھی شامل ہیں ترکی نے بزریا ہوائی جہاز 35 زخمیوں کو علاج کے لیے انقرار روانہ کیا ہے ترکی سومالیہ کا اہم حلیف ہے جس نے مغربی گنارے میں حال ہی میں ایک فوجی اڈا بھی قائم کیا ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں صحافی اپنی جان خطر میں ڈال کر پیشاورانہ ذمہ داریاں نبا رہے ہیں پاکستان میں اس سال اب تک تین صحافی قتل ہو چکے ہیں جبکہ کچھ دوسرے نامعلوم افراد کی دھمکیوں اور پوچھ کچھ کا سامنا کر چکے ہیں اتوار کے روز غیر ملکی نشریاتی ادارے مشال ریڈیو کے صحافی شاہ نواز ترگزئی کو ظلہ چار سدہ کے علاقے شب قدر میں صحافیوں کے ایک مرکز سے غوا کیا گیا جبکہ قبائلی علاقے سے ہی تعلق رکھنے والے ایک اور سینئر صحافی اسلام گل آفریدی اسلام آباد سے پشاور آتے ہوئے لاپتہ ہو گئے تھے دونے صحافی پیر کو گھر واپس پہنچ گئے لیکن ان کے علاوہ سوات یونیورسٹی میں زیر تعلیم نوجوان صحافی جنید ابراہیم کا خاندان اب بھی ادگا منتظر ہے تو ایسا محول جس میں مرد صحافیوں کے لیے کام کرنا آسان نہیں اس میں خواتین کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آگے نکلنے کا حوصلہ انہیں کیسے ملتا ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی یہ رپورٹ زینت بی بی گزشتہ سات سال سے ریڈیو صحافت سے واپستا ہے اس وقت وہ پشاور میں قائم اختنخواہ ریڈیو سے نفسیاتی صحت پر ایک پروگرام کر رہی ہیں زینت بی بی کا کہنا ہے کہ پشاور میں صحافت کے شعبے سے منسلک رہنا گو کہ آسان نہیں مگر انہوں نے اس کا انتخاب خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے جب آپ کو کوریج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو روڈز پر بھی جانا پڑے گا آپ کو مختلف قسم کی سٹرائکس وغیرہ بھی کورن کرنے پڑیں گی آپ کو کنی پر بوم ایکسپلوشن ہوا ہے اس طرح کی ایونٹس کو بھی کورن کرنا پڑتا ہے تو اس میں خواتین کے لیے تھوڑا سا ایک تو حیرانسمنٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ روڈز پر جا رہی ہوتی ہیں کوریج کے لیے میڈیا خان کا تعلق وزیرستان ایجنسی سے ہے وہ گزشتہ پان سالوں سے مختلف اغبارات اور ریڈیوز میں مردوں کے ساتھ صحافتی خدمات سرانچام دے رہی ہیں کئی خواتین کو شکایت ہے کہ میڈیا اورگنیزیشنز میں ان کے ساتھ ہمیشہ مساوی رویہ اختیار نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں مخصوص فیلڈ پر ہی کام کرنے تک محدود رکھا جاتا ہے دیکھیں چیررزم ایک ہارٹکور بیٹ ہے اور یہ ہمارے جو ایجیٹرز ہیں یا ہمارے جو بیورو چیفز ہیں یا جو ہمارے اداروں کے ہائی اپس ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے بیٹش ہیں تو وہ میلز کو زیادہ دیا کریں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فیملز کے اتنی ایکسپورٹیز اس کے اوپر نہیں ہیں یا ان کے پاس شاید اتنا نالج نہیں ہے یا وہ اتنی کاریجز انف نہیں ہے کہ وہ فیل جا کے ان ایشیوز کو کور کریں ایک اندازے کے مطابق پشاون میں قریب پچیس خواتین میڈیا انڈسٹری میں کام کرتی ہیں دیشتگردی سے متاثرہ شہر میں خواتین صحافیوں کو اکثر دمکیاں بھی ملتی رہتی ہیں ایک تو ان کو مختلف طریقے سے تھریٹس بھی ملتے ہیں نیسائیڈ سے اگر ہم دیکھیں تو ڈیجیٹل سیکیورٹی کے بھی ان کے ایشیوز چل رہے ہوتے ہیں خواتین کو وہ پروگلمز بھی ہوتی ہیں اور وار افیکٹڈ ایلیا کے اگر ہم بات کریں تو وہ اور ہی زیادہ تھیٹننگ ہو جاتا ہے ایک خاتون کے لیے کہ ایک تو وہ خاتون ہیں ان پر سے ہم ایک کنزرویٹیو ایک قدامت پسند سوسائیٹی میں رہتے ہیں اس کے بعد پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ساتھ میں یہاں پہ دہشت گردیوی ہے تو وہ مسئلے ان کے لیے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں نادیا خان نادیا خان کہتی ہے کہ میڈیا تفاتر میں کچھ اناثر خواتین کو حراسہ بھی کرتے ہیں اور ان کے کام میں رکاوٹے ڈالتے ہیں بعض جگہوں پہ یا بعض ادارے ایسے ہیں جہاں پہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو شاید آپ کو اتنا کمفرٹیبلی کام نہ کرنے دیں لیکن پھر اگر دیکھیں جب آپ ایک جنرلیسٹ ہوتی ہیں تو آپ آئی تنگ امپاورین اف ہوتی ہیں کہ پھر آپ اس طرح کے ایشوز کو ٹیکل کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح کنڈیوسیو انوارمنٹ اپنے لئے کریئٹ کروں پر اس میں کام کروں پشتون معاشرے میں مسائل اور مشکلات کے باوجود صحافت کے شعبے سے وابستہ رہنا ایک دلیرانہ فیصلہ ہے جسے نادیا خان اور اس جیسی دوسری باہمت خواتین نے اپنے لئے پسند کیا ہے اور قدامت پسند معاشرے میں خواتین کو با اختیار بنانے میں اپنا کردار ادھا کر رہی ہیں عمر فاروق وائس آف امریکہ پشاور امریکہ آ کر تعلیم حاصل کرنا ایک بہت منفر تجربہ ہے لیکن بہت سے لوگ نوجوان خاص طور پر ایک نئے ماحول میں آ کر انہیں دھچکہ سا بھی لگتا ہے دھچکہ محسوس کرتے ہیں نیو یارک ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت سے مختلف ملکوں کے لوگ نظر آتے ہیں وہیں پہ ایک خاص طور پر ایک ایسا گھر بنایا گیا ہے جہاں سو مختلف ملکوں کے تعلیم ایک چھت کے نیجے جمع ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا کچھ سیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں نوجوان پروفیشنلز کے لیے امریکہ کے سب سے بڑے شہر میں رہنے کے فائدے ہیں لیکن اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آغاز کہاں سے کرنا ہے تو کمیونیٹی کا ہونا فائدہ مند ہو سکتا ہے انٹرنیشنل ہاؤس کے بغیر نیو یارک بہت سے لوگوں کے لیے ایک انتہائی تنہائی والی جگہ ہو سکتی ہے نائجیریا کی عجیب اللہ عمزیت اپنے ریپورٹنگ کے کام سے رخصت لے کر کولمبیو یونیورسٹی میں جرنلیزم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن اگر وہ پڑوس میں واقعی ہاسٹل نمہ انٹرنیشنل ہاؤس میں رہائش پذیر نہ ہوتے تو نیو یارک میں رہنا ان کے لیے ایک مختلف تجربہ ہوتا نیو یارک ایک تنہائی والی جگہ ہے اگرچہ آس پاس پہت سے لوگ ہیں مختلف ثقافتوں اور نسلوں کے لوگ ہیں لیکن وہ آپ اس میں گھلتے ملتے نہیں رہائشی کمروں کی دوسری جانب گھلنے ملنے کی ترغیب صرف زبانی حوصلہ افضائی تک محدود نہیں رہائشی کمروں کا ڈیزائن چھوٹا رکھا گیا ہے ایسا اس لیے ہے تاکہ ان میں ٹھہرنے والے باہر کومن ایریاز میں آئیں اور ایک دوسرے سے ملے جلیں بات کریں داننگ روم بھی ڈیزائن کے لحاظ سے ایسا ہے کہ ہر مرتبہ آپ کا کسی نئے شخص کے ساتھ بیٹھنے کا امکان ہوتا ہے یہاں نیو یورک بھر کی یونیورسٹیز سے گریجوئر سروڈنٹ آتے ہیں جو سال بھر ہونے والے اپنے ثقافتی تہوار ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاہم ان میں سے بہت سوں کے لیے آپس کی گفتگو مضبوط رشتوں اور شخصیت کی بہتری کی بنیاد بنتی ہے میرے خیال میں جب آپ خاص طور پر سیاسی موضوعات پر گفتگو میں حصہ لیتے ہیں اس سے بہت آگہی ملتی ہے کیونکہ جب میں یہاں آئی تو مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا محول ملے گا جب میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ گفتگو کے دوران اپنے ملک میں حاصل کیے گئے کچھ اسباق کی مثالیں شیئر کی تو یقیناً اس سے انہیں کچھ سیکھنے کو ملا جبکہ ترکمانستان کی اکیمرات تولیوف کے فلم کے ذریعے دنیا تبدیل کرنے کے خواب کو یہاں کے تنوہوں نے پھر سے ہوا دی ہے میں ایک ایسے ملک سے آیا ہوں جہاں مختلف قومیتیوں کے لوگ نہیں میں نے امریکہ آنے سے قبل کوئی صحف آم شخص نہیں دیکھا تھا لہٰذا روس چین اور دیگر ملکوں سے طالب الموں کو دیکھنا بہت متاثر کن ہے انٹرنیشنل ہاؤس میں ساتھ سو سے زیادہ رہائشیوں میں ایک چیز ضرور مشترک ہے اور وہ ہے ان کے درمیان قائم رشتوں کو برقرار رکھنے کی خواہش اس کے علاوہ لیڈرشپ میں مہارت جو انہیں اپنے ملکوں میں درکار ہے تاکہ وہ اسے دیگر لوگ کے ساتھ بھی بانٹ سکیں ریبون ٹیلر کی ریپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل اردو ویوئے امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں اگر آپ کے بھی کچھ سوالات ہیں تو ہم سے ضرور شیئر کیجئے ہم ان کا جواب آپ تک لانے کی پوری کوشش کریں گے یہ سوالات اور اپنی فیڈ بیک آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کے ذریعے ایڈرس ہے facebook.com.voo اور twitter کے ذریعے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ہینڈل ہے کل تک کے لئے سارا زمان کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی